اسلام علیکم حضور بیسیکلی میرا question جو ہے وہ ایک confusion ہے جو میرے mind میں دھورا سی ہے question clear ہے یا وہ بھی confused نہیں نہیں question clear ہے میں تو clear ہوں بالکل ایسے جو بعض گیر احمدی مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے دنیا پہ لیکن scientifically ہم احمدی بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ پہلے نہیں تھے ان سے پہلے بھی محلوق تھی اور یہ لاکھوں سالوں سے ادھر انسانیت موجود ہے لیکن جب میں نے حقیقت الوحی بک پڑی تو وہاں پہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر زمانے کا ایک آدم ہوتا ہے اور اس زمانے کا آدم حضرت مسیح محمد علیہ السلام ہے تو ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ چھے ہزار سال کا ایک آدم کا زمانہ ہوتا ہے اور ہمارے آدم علیہ السلام کا یہ آخری زمانہ ہے تو یہ میں ذرا تھوڑا سمجھ نہیں پایا تو اس کو تھوڑا آدم کون ہے جس سے ایک نیا زمانہ شروع ہو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں میرے بشما اور آدم بھی کفکا بھی اپنے آپ کو ایک دوسری جگہ پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی پیشگوئی تھی کہ جری اللہ جو آپ کو الہام بھی ہوا کہ آپ اللہ کے وہ پہلوان ہیں جس میں سارے انبیاء سمجھ گئے تو اس لحاظ سے وہ آدم ہیں اور چھے ہزار سال کا جو زمانہ ہے ایک آدم کا وہ چھے ہزار سات ہزار سال شروع ہو گیا اور یہ اصل میں چھے ہزار سال کا ایک زمانہ رہتا ہے اس کے بعد سات ہزار سال اس دنیا کا یہ آخری ہزار سال ہے اس میں میں آیا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی جو دین ہے اس کی انتہار تک پہنچائے ٹھیک ہے وہ اصل الفاظ سامنے ہوں تو پھر تم اس کو میں ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں تمہیں تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آدم ہوں کیونکہ نئے سرے سے دین کی تجدید میرے ذریعے سے ہو رہی ہے دو سوال تمہارے ہیں کہ آدم ہم غیر عمدی یہ کہتے ہیں کہ آدم پہلا انسان ہے اس کا جواب تم نے خود ہی دے دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ کئی آدم گزرے ہیں اس کو تم مانتے ہونا کئی آدم گزرے ہیں جو آسٹریلیا کے ایوریجنز ہیں وہ کہتے ہیں ہم پنتالیس ہزار سال پر آنے ہیں فورٹی فائف تھاؤنڈ یئرز وہ رہتے ہیں بوش میں تو ان کا ایک اپنا آدم تھا اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے ابن عربی بھج کر ارتواف کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک اور بھی شخص نے کہا تم بھی آدم کی اولاد ہو انہوں نے کہا کس آدم کی اولاد بات کر رہے ہیں آدم تو کئی گزرے ہیں تو آدم تو کئی گزرے ہیں تو یہاں آدم سے مراد یہ تھا کہ دین کی تجدید کیلئے نئے سرسے دین کو جاری کرنے کے لئے عزمسان کو بھیجا اس لحاظ سے آپ آدم ہیں دیکھ جزا کر رہا